جی فرسٹیر کیمسٹری چپٹر ٹو ہے اور ٹاپک ہے ہمارے پاس کرومیٹو گرافی کرومیٹو گرافی ایک انیلیٹیکل ٹیکنیک ہے یہ جو سیکنڈ چپٹر ہے جس میں پانچ ٹیکنیکس ہیں یہ بسیکلی انیلیٹیکل کیمسٹری ہے تو کرومیٹو گرافی جو ہے یہ بسیکلی گریک ورڈ کرومیٹس سے اخذ کیا گیا ڈیرائیو کیا گیا ہے جس کا مطلب ہے کالر رائٹنگ رنگوں کی لکھائی تو بسیکلی یہ ہے کیا چیز ہے یہ جو ٹیکنیک ہے یہ ایک مکسچر سیپریشن ٹیکنیک ہے ہم مکسچر کے جو ڈیفرنٹ کمپوننٹس ہیں ان کو سیپریٹ کرتے ہیں کرومیٹو گرافی کی مدد سے اگر ہم اس کے پرنسیپل کو سمجھنے کی کوشش کریں اس ٹیکنیک کے تو اس میں یہ دو فیزز ہوتی ہیں جو آپریٹ کر رہی ہوتی ہیں سائملٹینیسلی سٹیشنری فیز ہے اور موبائل فیز ہے ان کی ڈیفینیشنز کی طرف بھی ہم ابھی جائیں گے سٹیشنری فیز جو ہے وہ یوجلی سالیڈ ہوتی ہے یا لیکویڈ ان دونوں میں سے کسی ایک فارم میں ہوتی ہے اور جو موبائل فیز ہے یہ یوجلی لیکویڈ یا پھر گیس کی فارم میں ہوتی ہے تو یہاں پہ جو سیپریشن ہوتی ہے عام طور پہ یہ جو ڈیفرنٹ کمپوننٹس ہیں مکسچر کے وہ جو سیپریٹ ہوں گے وہ کس بیس پر ہوں گے وہ اپنی افینٹی کی بنیاد پر ہوں گے کوئی کمپوننٹ جو وہ سٹیشنری فیز میں رہنا پسند کرتا ہے کوئی کمپوننٹ جو ہے وہ موبائل فیز میں رہنا پسند کرتا ہے اپنی اپنی ان کی افینٹی ہے چاہت ہے لائکلینیس ہے اسی بیس پر یہ جو کمپوننٹس ہیں یہ ایک دوسرے سے سیپریٹ ہو جاتے ہیں اس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ لائک ڈیزولز لائک والا پرنسپل بھی آ جاتا ہے سم ٹائم جو ہماری سٹیشنری فیز ہے یہ پولر ہوتی ہے تو جو کمپوننٹ مکسچر کے اندر پولر ہوں گے وہ سٹیشنری فیز کے ساتھ بائنڈ ہو جائیں گے اور جو کمپوننٹس نان پولر ہوں گے چونکہ موبائل فیز عام طور پر نان پولر ہوتی ہے تو جو کمپوننٹ نان پولر ہوں گے وہ نان پولر موبائل فیز کے ساتھ مل کر دور تلق جو ہے وہ چلے جائیں گے اور اس طرح سے یہ جو کمپوننٹس آف مکسچر ہیں یہ سیپریٹ ہو جاتے ہیں اس سارے پروسس کو اگر ہم نے اس کی کوانٹیٹیٹیو میئرمنٹ کرنی ہو اس کا میتھمیٹیکلی چیک کرنا ہو تو وہ جو ساری سیچویشن ہوتی ہے وی کن چیک ویدہ ہیلپ آف ڈسٹیبیوشن کوفیشنٹ کے اور بسیکلی ڈسٹیبیوشن کوفیشنٹ جو ہے یہ ایک ریشو ہے اس کی یونٹ بھی کوئی نہیں ہوگی چونکہ یہ ریشو ہے تو یہ ڈسٹیبیوشن کوفیشنٹ کے جو ہے یہ کیا چیز ہے وہ کہتا ہے کہ موونگ فیز جو ہے جس کو ہم موبائل فیز بھی کہہ رہے ہیں جو کہ موو کرتی ہے اوپر کی جانب ابھی ہم اس کے اگزامپل بھی پیپر کرو میٹو گرافی میں دیکھیں گے تو جو کمپوننٹ کی جو ریشو ہے کنسنٹریشن ہے موونگ فیز میں وہ آور کنسنٹریشن آف ڈیٹ کمپوننٹ ان دا سٹیشنری فیز یہ جو ان کی ریشو ہوتی ہے اس کو ہم ڈسٹیبیوشن کوفیشنٹ کے کا نام دیتے ہیں تو میں یہاں پہ ڈیفینیشن بھی آپ کو بتا دوں سٹیشنری فیز نام سے بھی ظاہر ہے کہ جو اپنی جگہ پر فکس رہتی ہے موو نہیں کرتی اسے ہم سٹیشنری فیز کہیں گے تو اس کو ہم یوں ڈیفائن کر سکتے ہیں دا فیز اوور وچ موبائل فیز فلوز وہ فیز جس کے اوپر سے موبائل فیز فلو کرتے ہوئے گزر جائے اس فیز کو ہم سٹیشنری فیز کا نام دیں گے اسی طرح سے موبائل فیز ایک لفظ کا فرق ہے صرف دا فیز وچ فلوز اوور دا سٹیشنری فیز اس کارڈ موبائل فیز یہ سمپل سین کی دو ڈیفینیشنز ہیں تو اس کے پھر آگے ٹائپس آ جاتی ہیں کرومیٹو گرافی کی ایڈزارپشن کرومیٹو گرافی آگئی اور پارٹیشن کرومیٹو گرافی آگئی دیپینڈنگ اپاون دا نیچر آف سٹیشنری فیز ویہیو ڈیوائید کرومیٹو گرافی دیز تو ٹائپس دی فرسٹ ونیز ایڈزارپشن کرومیٹو گرافی دیٹایپ آف کرومیٹو گرافی انویچ سٹیشنری فیز سولیڈ اس کارڈ ایڈزارپشن کرومیٹو گرافی اس میں سٹیشنری فیز سولیڈ ہوتی ہے ایدھر میں اگین نوٹ دے رہا ہوں کہ سٹیشنری فیز جو ہے وہ یہاں پہ سولیڈ ہوگی پارٹیشن کرومیٹو گرافی جس میں جو سٹیشنری فیز ہے وہ لیکوڈ ہوگی موبائل فیز کا تو اشی کوئی نہیں موبائل فیز اس میں بھی لیکوڈ ہے اس میں بھی لیکوڈ ہے فرق کہاں پہ آرہا ہے فرق آرہا ہے سٹیشنری فیز پہ تو پارٹیشن کرومیٹو گرافی میں جو سٹیشنری فیز ہے وہ لیکوڈ ہوگی تو بس یہ دونوں فیزز میں ڈیفرنس ہے جس کی بنیاد پر اس کی یہ جو دو ٹائپس ہیں یہ ہمارے سامنے موجود ہیں آہ ناووی ار گوئنگ تو ڈسکس آہ این امپورٹن ایگزامپل آف آہ کرومیٹو گرافی ڈیٹیز پیپر کرومیٹو گرافی آہ اس ٹاپک کے اندر تین ویسے تو اس کی ٹائپس دین ہیں آہ کرومیٹو گرافی کی آہ وہ اپنا میتھڈ کے لحاظ سے وہ ہیں آہ اسینڈنگ کرومیٹو گرافی ہے یہ آج ہم اسینڈنگ ہی ڈسکس کریں گے اسینڈنگ میں یہ ہوگا کہ لیکوڈ جو ہے وہ باٹم سے اپورڈ موگ کرے گا اس کو اسینڈنگ کہتے ہیں اسی طرح سے ایک ڈسینڈنگ کرومیٹو گرافی ہوتی ہے جس میں لیکوڈ جو ہے وہ انڈر دو انفلوینس اوف گریوٹی ٹاپ سے باٹم کی طرف موگ کرتا ہے اور ایک ریڈیل کرومیٹو گرافی ہے ریڈیل ہم اس کا بھی کر سکتے ہیں کہ اس میں پہلے یوں مووو کر رہا ہے جب یہ مکمل ہو گیا ہے ڈویلپ ہو گیا ہے کرومیٹو گراف دین ہم وہاں سے یہاں سے نکالیں گے اس کو تھوڑے درے ڈرائی کریں گے اور پہلے اگر وہ یوں تھا دین ہم نائنٹی کے انگل پر یوں ایک دفعہ پھر لگا دیں گے تاکہ پہلے جو سیپریشن یوں ہوئی تھی اب وہ یوں بھی ہو جائے ہمیں زیادہ اچھے ریزیلٹ مل جائیں یہ ریڈیل کرومیٹو گرافی ہے تو آج ہم یہاں پہ صرف جو ہے وہ آہ اسینڈنگ کرومیٹو گرافی جو ہے وہ ڈسکس کریں گے اس کا ہمیں طریقہ کار آپ کو بتا دیتا ہوں یہاں پہ آہ انسٹرومنٹیشن اس کی جو ہے وہ ساری میں نے ڈیم میٹیگری آہ ڈیم ڈیگریمیٹیکلی میں نے یہاں پہ آہ آپ کے سامنے بنا آہ دی ہوئی ہے آہ یہ ہمارے پاس ہی ہے آپ کو ایک جو درمیان میں سٹرپ نظر آہ رہی ہے یہ کرومیٹو گرافک پیپر کی سٹرپ ہے اس کی جو لیندھ ہے وہ یوجلی آہ ٹونٹی سینٹی میٹر ہوتی ہے آہ اس کے اوپر ہم نیچے سے کچھ ڈیڑھ سے دو سینٹی میٹر جگہ چھوڑ کر لیڈ پینسل سے لائن لگا دیتے ہیں اور اس لیڈ پینسل کی لائن کے اوپر ہم اس مکسچر کا ایک سپاٹ جو ہے وہ لگا دیتے ہیں جس کو ہم نے جس کے کامپوننٹس کو ہم نے سیپریٹ کرنا ہے یوجلی ایف ایسی میں فار ڈا سیک آف کنوینینس آہ بچوں کو سمجھانے کے غرص سے ہم ان کا مکسچر جو ہے وہ دے دیتے ہیں بچوں کو وہ ڈیفرنٹ کلر کی انت سو سکتی ہیں اور ہم بچوں سے کہتے ہیں کہ آپ ذرا اس کو سیپریٹ کر کے دکھائیں پیپر میں بھی جب پریکٹیکلز ہو رہے ہوتی ہیں لائن میں تو یہاں پہ جو ہے وہ جو لائن ہم نے لگائی اسی کے اوپر ہم وہ سپاٹ لگا دیتے ہیں آہ دین ہم اس پیپر کو یہ سپاٹ تھوڑ دیر کے لیے رکھ دیتے ہیں خوشک ہونے کے لیے اور اس پیپر کو اٹھا کے اس کرومیٹو گرافک ٹینک میں یہ عام طور پلاسٹک کا یا ششے کا بنا ہوتا ہے ٹرانسپیرنٹ ہوتا ہے آم اس میں سے دیکھ سکتے ہیں آپ اس پیپر کو اس کلپ کی مدد سے سسپینڈ کر دیں گے لٹکا دیں گے اسی کے اندر یہ ایک آرگینک سالونٹ ہوتا ہے اب آپ نے اس پیپر کو کتنا اس کے اندر لٹکانا ہے یا کتنا ڈپ کرنا ہے اس سالونٹ میں وہ ایک فکسٹ کونٹ ہے اس کی جو ہے وہ میر منٹ ہے ہم نے اس کو پانچ سے چھے میلی میٹر جو ہے وہ اس سالونٹ میں ڈپ کرنا ہے اور یہ خیال رہے کہ یہ جو آپ نے ادھر سپاڈ لگایا تھا یہ سالونٹ میں ڈپ نہیں ہونا چاہیے ادروائز یہ انک جو ہے وہ ڈیزولو ہو کر سالونٹ میں چلی جائے گی اور ہمارا جو ایکسپیرمنٹ ہے وہ نکام ہو جائے گا تو آپ نے اس کو یہاں پہ لٹکا دینا ہے امپریجینیٹیڈ ہے جس سائڈ پہ آپ نے نشان لگایا آپ اس کو یہاں پہ لگا دیں گے اوپر یہ آپ اس کو گلاس کور سے بند کر دیں گے اور تھوڑی رکھ دیں گے تاکہ سالونٹ جو وہ اپورڈ موو کرے آپ اس کو دیکھتے جائیں جیس جیسے سالونٹ جو سالونٹ فرنٹ یہاں سے پاس کرے گا وہ اپنے ساتھ انک بھی لے کے چلنا شروع ہو جائے گا بسیکلی جو انک ہے یہ بھی کیمیکلز ہوتے ہیں ڈیفرنٹ کلر کاف انک جو ہیں وہ ڈیفرنٹ کیمیکلز ہوتے ہیں اور ان کی ایک اپنی افینٹی ہے سٹیشنری فیس کے ساتھ بھی اور موبائل فیس کے ساتھ بھی افینٹی کو آپ چاہت کہہ سکتے ہیں سمپلی تو جس جیسے سالونٹ جائے گا یہ انک بھی موو کریں گے لیکن ہر انک کے موو کرنے کی جو رفتار ہے ریشو وہ ڈیفرنٹ ہوگی تو بہرحال آپ نے اس کو ابزرو کرتے رہنا ہے اب سوال یہ ہے کہ یہ کام کب تک جاری رہے گا جب تک یہ سالونٹ جو ہے وہ اس سٹریپ کا تین چوتھائی حصہ کور نہیں کر لیتا اگر یہ ٹونٹی سینٹی میٹر لانگ سٹریپ ہے تو اس کا مطلب اس کا جو تین چوتھائی بنتا ہے وہ پندرہ سینٹی میٹر ہے جب یہ سالونٹ پندرہ سینٹی میٹر ڈسٹنس ٹریول کر لے you will have to remove that strip and put it to dry اس کو خوشک ہونے کے لیے آپ رکھ دیں جب یہ مکمل سٹریپ باہر نکال گیا آپ نے رکھ دی جب یہ مکمل خوشک ہو جائے تو آپ نے نشان لگا دینا ہے جہاں تک کاغذ گیلا ہوا تھا جہاں تک سالونٹ فرنٹ آیا ہوا ہے سالونٹ فرنٹ جہاں تک نظر آ رہا ہے وہاں پہ نشان لگا دینا نشان لگانے کے بعد یہ جیسے میں نے ادھر جو ہے یہ دیکھیں جی یہ جیسے یہ ہے جس سالونٹ فرنٹ میں نے ادھر لکھا بھی ہوا ہے اس کو بھی آپ جو ہے وہ الگ سے نوٹ کر دیں ڈسٹنس ٹریولد بائی دا سالونٹ فروم اریجنل سپارٹ یہ آپ اس کو نوٹ کر دیں دین آپ ہر انک کا جو ہے بیس لائن سے یہ اریجنل سپارٹ سے ڈسٹنس ڈوڈ کریں گے جیسے یہ ریڈ سپوز انک تھی اب نظر لیدہ لیدہ ہوگی ہم انکہ کلر بھی نظر آ رہے ہیں ریڈ بھی نظر آ رہا بلو بھی نظر آ رہا گرین بھی آپ ریڈ کا ڈسٹنس بھی نوٹ کر لیں گے بلو کا بھی نوٹ کر لیں گے گرین کا دین ہم نے ایک کام کرنا ہوتا ہے جس کو ہم ریٹار ڈیشن فیکٹر کہتے ہیں سمپلی آر ایف کہتے ہیں we have to calculate the retardation factor for each kind of ink for instant if i am going to find the retardation factor for the red ink then یہاں پہ ہم کیا اس کو لکھیں گے distance traveled by red component from the original spot یعنی red نے کتنا فاصلہ تیہ کیا ہے travel کیا ہے اور over کے آ جائے گا ہمارے پاس distance traveled by the solvent from the original spot یعنی اوپر آپ انکر لکھیں گے اور نیچے کے آ جائے گا solvent کا آ جائے گا یہ آپ red کا find کر لیں گے similarly you can find the retardation factor for blue ink and same procedure will be adopted for the green ink تو یہ ہمارا آج کا topic تھا اس میں یہ جو کچھ ہیں points ہیں یاد رکھنے والے اسی طرح سے retardation factor ایک question آجاتا ہے کہ why retardation factor has no units تو انصر اس کا بڑا سمپل ہے کیونکہ یہ ratio ہے اور جو ratio ہوتی ہے اس کی کوئی unit نہیں ہوتی ہے تو یہ آج کا ہمارا topic تھا امید ہے کہ آپ کو اس کے سمجھ آئے گی thank you موسیقی مرت vad rodzائزہ موسیقی